نمبر چار سبحان اللہ العظیم متفق علی اور انی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پلکے میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ باق ہے اور اسی کی تعریف ہے اللہ باق ہے بہت عظمت والا ہے اس لئے کہ تسبیح جو ہے اس میں صرف آدھا حصہ ہے اس کا سبحان اللہ وبحمدہی چاہیں تو وہ کر لیں اور چاہیں تو یہ کر لیں یعنی دونوں تسبیحات جو ہے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہیں ایک تسبیح جو ہے وہ گن کے کر لیں سو پوری اور ایک جو کھلا پڑتے رہے سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم لیکن ملے کا کیا زبان پہ تو کچھ مشکل نہیں پڑنا لیکن میزان میں بہت بزنی نیکیاں ہوں گئی ہمارے پاس اور بڑے بڑے کوئی نیکی کے کام نہیں تو یہ ذکر جو ہے یہ ہمارے میزان کو جھکا دے گا اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گا دیکھئے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہے نا لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا جب ہم ان اذکار کی پابندی کریں گے تو پھر جب کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ کلمات پڑھتے جائیں گے تو محبوب بنتے جائیں گے یعنی اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اس کو یہ تصویح پڑھنی چاہیے پچھلی تصویح کیا تھی جو چاہتا ہو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں جب گناہوں کی یاد ستائے پچھلے زندگی میں گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت ہونے لگے تو وہ تصویح شروع کردے سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ سب تعریف اسی کی ہے اس کی تعریف اور حمد کے ساتھ میری تعریف نہیں میں تو گناہوں سے بھری ہوں مجھ میں تو بہت غلطیاں ہیں تعریف تو اللہ ہی کی ہے اس لیے جب ان اذکار کی آپ کا صحت کریں گے تو یہ جو ہماری الجنے ہیں نا دماغی الجنے اور جو ہماری پریشانیاں اور فکریں اور رنج ہم یہ ختم ہوتا چل جائیں گے نمبر پانچ وَعَنْ بُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رواہ مسلم اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو کوئی دوسرا کام نہیں کرتی کیونکہ جتنا ہمارا کانسنٹریشن ہوگا جتنی توجہ کے ساتھ ہم ذکر کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو ذکر کرتے رہتے ہیں پیوی پہ دیکھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور تصمیق ہوا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے دل اس میں نہیں ہے تو جس چیز میں دل نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ذکر دل کے ساتھ کرنے ٹھیک ہے کام آپ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ کر رہے ہیں لیکن دل آپ کا اس کی طرح متوجہ ہو اور ویسے بھی کسی بھی مجلس میں جب تک اجازت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام اپنی مجلس سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد آپ کے لیے زیادہ اہم ہے اور انیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے سب کہیے سبحان اللہ والحمدللہ 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 واللہ 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 کیا سواب بتایا ہے اس کا یہ بولنا یہ پڑھنا اس کا کیا فائدہ ہے بلکل سورج جب طلوع ہوتا تو جس جس چیز پر بھی پڑھتا کس کس پر پڑھتا سب سے پہلے کس چیز پر پڑھتا ہائی رائزیز پر ایک ہائی رائز کی قیمت کتنی ہوگی بلینز پہاڑوں پر پڑھتا سمندروں پر سمندر کتنا پڑھتا ہماری نگاہ کی حد ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا بڑے بڑے درختوں باغات جنگلات پر ہر بخلوق پر سونے چاندی کی اوپر دنیا کی کوئی بھی چیز کہنے کا مطلب کیا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کرمے سے زیادہ پیاری نہیں جب کوئی بولنے والا اس کو بول رہا ہوتا گویا آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں محبت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں جو بھی دنیا میں پائی جاتے ہیں کیونکہ خالی کلمات تو نہیں نا جب وہ بولے جاتے ہیں تو پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ والحمدللہ پر کہنا جو ہے ہر اس چیز سے پیارا ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اور جو چیز آپ کو محبوب ہو وہ ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے ہماری محبت کن باتوں کے ساتھ ہوتی اور ہماری توجہ کن باتوں میں زیادہ ہوتی پھر بات وہی سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے ادھر ٹن بچتی ہے اور ادھر ہم کچھ بھی کر رہے ہوں کتنے فورا اٹھا کے فون دیکھیں کہ کس کا محبوب ہے اور اگر محبوب ہستی کی طرف سے ہو تو یہ لگتا ہے جیسے چاندی ہوگی کیا ہمیں بھی یہ کلمات ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں اگر ہمیں یہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں تو پھر کیا ہو ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَبْرَ ہر کلمی کے اندر اللہ کیسے کر رہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تریف کلمات میں سے ہمیں بھی ان کلمات سے محبت کرنے چاہئے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب کی پیارے ہو جائیں اللہ کی پیارے ہو جائیں کیونکہ جب میں کہتے ہیں نا کہ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَتْتَبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَتْتَبِعُونِ میرا اتباع کرو میری پیار بھی کرو یہ اتباع کس چیز میں ہے محبت اور نقرت میں بھی ہے یعنی یہ صرف بڑی بڑی سنتوں میں نہیں ہے محبتوں میں بھی ہے کہ اس چیز سے ہم بھی محبت کریں جس سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور ان چیزوں سے ہم بھی بچیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے اور ان چیزوں سے ہم بھی نفرت کریں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے جن کو آپ ناپسند کرتے تھے اور آپ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ آپ اس کتاب نہیں لا تکن سلسارہ میں پڑھنے کہ ایک طرف محبوب کلمات کیا ہے اور ایک طرف ایک اچھا مسلمان بننے کے لئے ان کو ریپلیس کرنا ہے بس ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو آپ کو پسند نہیں اور ان کو افتیار کرنا ہے جو آپ کو پسند نہیں نمبر سکس وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّ عَلَيْهِ صَلَّاتًا رواہ مسلم اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک لا محمد و علی آل محمد کما ذارت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ میں پہنے کو اس لی کہتی ہوں اور پڑھتی خود بھی ہوں کہ جو چیز جب پتا چلے اسی وقت عمل کر دیا جائے کیونکہ اس وقت عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آئندہ بھی ہمیں توبید دے فوراں فوراں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی علیہ وسلم کی بات پر لبین کہنا صبح شام کی دعا میں دس بار درود پڑھنے کی بات آتی ہے اور اس میں مختصر درود بھی لکھے ہوئی اور ویسے بھی جہاں نبی صلی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس وقت بخل سے کام نہ لینا بلکہ صلی علیہ وسلم کہنا دس رحمتیں لانے کا ذریعہ بڑھتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کو کیا کیا ملے گا سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی مدد آئے گی وہ مشکلات سے بچے گا اگر کسی مشکل میں تو اس مشکل سے نکلے گا انشاءاللہ سب سے زیادہ ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہے گی یہ ٹیڑا ہونے سے بچ جائے تو جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو استقامت دیتا ہے صحیح رہا دکھاتا ہے اور جب دل ہدایت پاتا ہے تو پھر انسان کو اچھے کام کرنے کا شاک پیدا ہوتا ہے اچھے کاموں سے محبت پیدا ہوتی اور انسان زیادہ زیادہ اللہ کی طرف راضب ہوتا ہے اور اس رغبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پلٹ کر پھر اور مزید رحمتیں آتی یہ وہ سودا ہے جو کبھی بھی نقصان دیل نہیں ہوتا نمبر سیون اب یہ آپ دیکھئے چھے حدیثیں حضرت ابو غرارہ سے روایت ہیں حضرت ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے سات ہجرے میں مسلمان ہوئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین سال گزارنے کا موقع ملا تھا لیکن وہ تین سال انہوں نے اس طرح گزارے کی سفر میں حضر میں گھر باہر سوائے اس کے کہ جب بالکل آپ کو پرائیوٹ ٹائم گھر کے اندر ہوتا تھا اس وقت وہ باہر اس علم کا مذاکرہ کرتے یاد کرتے لیکن اس کے علاوہ باقی سارا وقت اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں اور اس علم کو یاد کرنے میں اور اسے آگے روایت کرنے میں استعمال کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں اور ہر جگہ ان کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے اور یہ سارا علم ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے علم کا شوق ہو تو ایسا ہو اور بعض اوقات سیکھنے میں ان کو نہ کھانے کا ٹائم ملتا تھا نہ پینے کا ٹائم ملتا تھا اور یہ بھوک کے مارے بہوش ہو جاتا تھا بہوش ہو جاتا تھا اتنا علم کا جنوب تھا آج ہمارے پاس وقت ہوتا بھی ہے کتابیں بھی رکھی بھی ہیں اور اب تو ہر ٹیلی فون کے اندر کتابیں بری بھی ہیں ہم کچھ بھی پڑھ سکتے لیکن اپنا دلی نہیں لگتا کسی اچھے کام میں یہ لگتا ہے ہمیں کسی سے نہیں سب سے زیادہ اپنے آپ سے دشمنی جو اپنا وقت زیادہ کرتے ہیں اور اپنے وقت کو صحیح وفید کام میں نہیں لگا تو ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضبورت ہیں اب حدیث ہے حضرت انس سے حضرت انس نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال گزارے تھے دس سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے آپ کی والدہ نے آپ کو حبا کیا تھا ایک طرح سے کہ وہ آپ خدمت کریں تو اس طرف گھر کے کام تاج نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے بہت زیادہ احادیث آپ سے سیکھی اور اس کے بعد اس کو روایت کیا حالانکہ آپ دس سال کے تھے صرف دس سال کی عمر میں ہی اتنا زبردہ علم حاصل کرنا شروع کر دیا جس کو آپ طویل ترین عمر تک سکھاتے رہے لوگوں کو اس کے حضرت ابور آرہ کے بعد حضرت انس کا نام آپ کو احادیث کی روایت میں بہت ملے گا ان انس انقالا کانا اکثر دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا پی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النا سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اطا کرنا اور آخرت میں بھی بھلائی اطا کر اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے محفوظ لگا اور ہمیں تو دنوں یہ دعا پڑھنا یاد نہیں رہتا تو آپ نماز کے بعد یا قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یہ کسی بھی بکت یا آپ چلتے پھرتے بھی یعنی دعاؤں کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر بیٹھ کر بہت ایک فارمالٹی کے ساتھ ہی دعا مانگیں جس وقت آپ کے دل میں دنیا کی کوئی فکر پریشانی آتی ہے جس وقت آپ کو آخرت کا کوئی غم لاہق ہوتا ہے تو فارم کہہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذابنا اور دنیا کی حسنتا کیا ہے نیکیوں کی توبیق ایمان ایمان سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی چیز ہے اور عمل سالے کی توبیق اور آفیت اور صحت حلال رزق اور دنیاوی کاموں میں بھی آسانی گھر کے کاموں میں آسانی بزنس میں آسانی شادی بیان میں آسانی بچوں میں اور بچوں کی تربیت میں آسانی یعنی جو بھی بندے کو نیکی کے کام یا اچھے کام کرنے کا دنیا میں موقع ملا ان سب چیزوں کے لیے آسانی کی دعا ہے اور پھر آخرت میں موت موت کا مرحلہ موت کے بعد قبر کا مرحلہ قبر کے بعد حشر کا مرحلہ اور پھر آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب پہنچ کرتے 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 جنت مقام تک پہنچنا اور جہنم سے بچ جانا وَقِنَا عَذَابَنَّا کیونکہ کچھ لوگ موکے جو جنت میں جانے سے پہلے جہنم میں ڈالکے سزا دیے جائیں گے اس کے بعد وہ جنت میں بھیجے جائیں گے اس لیے جب آخرت کی فکر ستائے جب جہنم کا خوف آئے جب جنت کا شوق آئے اور جب دنیا کا کوئی مسئلہ کوئی بھی ہم پریشانی آئے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا حَسَنَةً وَفِ اللَّا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَّا کوئی بیمار ہے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہے شوہر کی طرف سے پریشانی ہے گھر میں کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف مزربل ہے چاہے کسی انسان نے کی ہوئی ہے چاہے کسی کاروبار کی وجہ سے ہے یا خود اپنی ذاتی صحت کی وجہ سے کوئی بھی دل میں فکر پریشانی آئے تو فوراں کیا کہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا حَسَنَةً اللہ اچھی چیز عطا کر دنیا میں بھی وَفِ اللَّا حِرَتِ حَسَنَةً اور آفرت میں بھی وَقِنَا عَذَابَنَّا اور ہمارا سب سے بڑا ہم و غم کیا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لینا کیونکہ وہ ہم سے برداشت نہیں اتا دیکھیں یہاں تھوڑی سی گرمیوں میں لگتا ہے تھوڑی سی دھوک تھوڑی سی لوت تھوڑی سی آگ کی بھاپ وہ برداشت نہیں ہوتی کہاں جہنم میں جلائے جہنم اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور کامیاب اصل میں وہی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا مَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی درسل کامیاب ہوا نمبر ایک اَنْ اَبِي مُوسَ الْعَشْعَرِي قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِن يَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ قَيْسِن عَلَىٰ أَدُلُّكَ عَلَىٰ قَنْزٍ مِّن كُنُوسِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سیدنا ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس یہ ان کا نام ہے اس کا ابو موسیٰ کا نام ہے کیا میں تمہیں جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں دنیا کا خزانہ نہیں جنت کا خزانہ اللہ اکبر جنت کا خزانہ اگر کوئی دنیا کے خزانے کے بارے میں بتائے مثلا کوئی اپنے بینک آکاؤنٹ کا آپ کو کارڈ دے دے اب میں آپ کو بتاؤں وہ کارڈ کہاں رکھا وہ کراڈٹ کارڈ یا فوراں کارڈ وہ کلان ماری میں رکھا وہاں لے لو اور جو چاہے جا کے شاپنگ کرو تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اچھا مجھے سب کچھ ملکے یہ دنیا ہے اور دنیا آخرت کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں کیا ہے متشر کے پر برابر بھی نہیں لیکن اس دنیا کی نعمتوں پر بھی ان کتنے خوش ہو جاتے کتنا پراؤڈ فیل کرتے اور یہ تو جنت کا خزانہ ہے یہ اس کی کی ہے اس کی کنجی ہے ابھی شروع میں پڑھا تھا نا اپنے کے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ جنت کی کی ہے آپ کو مل رہی ہے وہاں کے خزانے کی ایکسس آپ کو مل رہی ہے اور وہ کیا ہے میں نے کہاُ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں یہ شیطان آ گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کی ناپسندیدہ چیز لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ لیکن جب ہم کوئی اچیومنٹ ہوتی ہماری تو اس وقت ہم نہیں کہتے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا اس وقت ہم کہتے ہیں ہم نے کوشش کی اور ہماری محنت ہے تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں کیا خوبصورت بات ہے بار بار انسان اس کو دہراتا رہے یعنی اس میں کوئی تصویح نہیں بتائی گی سو دفعہ پڑھو پائیں دفعہ پڑھو دس دفعہ پڑھو جب بھی اپنے پر مان آنے لگے کہیں تکبر اور غرور ہونے لگے اللہ حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ میرا تو کچھ زور نہیں میری کچھ طاقت نہیں اچھا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو آپ کو یہ بندہ تو میرا کام نہیں کر کے دے گا اب کیا کروں مثلا چاہے آپ کسی دفتر میں ہی جا کے کسی سے کوئی پیپر ہی بنوانا ہو تو اس وقت انسان کو یہ تھا کہ اللہ یہ کیسے ہو میرے میں تو کوئی امت نہیں تو کہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ سارا زور اور طاقت اللہ کی یہ میری طاقت کچھ نہیں میں نہیں کروا سکتی اس سے اللہ کروائے گا جو ہی دل میں خیال آئے پڑھنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ریلاکس ہو جائیں گے اور کام بھی ہو جائے گے انشاءاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کیونکہ انسان اپنے سے اٹھا کے اللہ کی ذمہ کر دیتا ہے کہ اللہ آپ نے کرنا ہے میرا یہ کام ہے تو یہ کلمہ انسان کو بے غم کر دیتا ہے بے فکر کر دیتا ہے تین دفعہ پڑھئے کوئی بھی ایسی چیز سوچی ہے جو آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے کچھ بھی پھر آپ پڑھئے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ سارے بندوں سے انسان کی توقعات ہٹ جاتی ہے کیونکہ جب انسان بندوں سے توقع رکھتا ہے تو ٹوٹتا ہے بار بار ناکامیاں ہوتی ہیں اس کے اور جب اللہ میں بھروسہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا کوئی چیز اس کے لئے مشکل ہے ہی نہیں اللہ تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں بندوں نے مشکل بنا دی بری زندگی تیرے لئے تو کچھ مشکل نہیں اسی طرح انسان کو بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے عام طور پر ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں کبھی شہر کی طرف دیکھتے ہیں کبھی بچوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی انسانوں کی طرف کبھی بزرگوں کی طرف کبھی نیک لوگ کی طرف نہیں ساری قوت تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ تو اس نے کرنا ہے تو پھر اس طرح انسان کو کسی پر گلہ شکوا بھی نہیں رہتا یہ بھی نہیں ہوتا فلان میرے کام کیوں نہیں آیا فلان کو چاہیے تھا میری مدد کرتا وہ کیوں نہیں کر رہا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے ایسا کیا دیکھیں ہم عموماً غمگین اور رمجیدہ کن باتوں پر رہتے ہیں لوگوں کے روئیوں پر ہم نے فلان کے لیے اتنا کیا اس نے جواباً ہماری لیے کچھ نہیں کیا لیکن جو ہی لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا تو کہے اس بیچارے کے پاس کیا طاقت ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ تو خود کمزور ہے یا ایہا الناس انتو الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید لوگوں تم محتاج ہو اللہ بے نیاز ہے تاریخ والا ہے اس لیے جنت کی خزانہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کو مل جائے اسے بہت بڑی دولت مل گئی نمبر نائن انشداد ابن اوسم قالق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار انت قول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد وانا على اہدک وابعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بگنبی اغفر لی انہو لا یخفر الذنوب الا انت سیدنا شداد بن اوسم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی اور میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اطراب کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اطراب کرتا ہوں پس مجھے بخش دے یقینا تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا جو شخص اسے صبح پڑھتا ہے اگر اس دن میں اس کی وفات ہو جائے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی اور اب جو شام کو پڑھتا اور اس رات میں اس کی وفات ہو جائے تو کوئی چیز اس کو جنت میں لے جانے سے روک نہیں سکتی اس کو سارے استغفارات کا تاج کہہ سکتے سب سے آرہ سید سردار استغفار پڑھنے کے کیا کیا فائد ہے قرآن مجید میں کیا بتایا گیا استغفار کا مطلب سے گناہوں کی معافی ماننا ہماری دنیا اور آخرت میں نعمتوں کی رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ ہیں ہم خود سبب ہیں ہم خود ذریعہ ہیں اپنے لئے مشکلات کا تو اس کو ہٹانے کے لئے بلڈوزر نہیں چاہیے کیا چاہیے اور رکاوٹوں کو ہٹانے کے لئے استغفار چاہیے اللہ سے سچے دل سے معافی ماننا اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو کیا کچھ ملے گا آپ کو پورے یقین سے بتائیے کیا ملے گا ہر پریشانی دور ہوگی اور مثلا آسمان سے بادشاہ برسنگی رزق آئے گا سورت نوح کی روشنی میں بتائیے کیا کیا دنیا کے فائدے ہیں استغفار کرنے کے فَقُلْتُسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ مال اور بیٹے ہر ایک پسندیدہ مال اور بیٹے نصیب ہوں گے کس سے استغفار سے یہ کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ نمبر تری وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا تمہارے باغ اور مہرے لگا دے گا مالکم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لئے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے سچے دل سے گرم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ساری مشکلات رکارٹر کھول دے گا دور کر دے گا لیکن اب ہر بس وقت نہیں ہوتا نا کم از کم صبح اور شام چند سیکنڈ یہ دعا پڑھئے آپ دیکھیں کتنی رکابتیں ہاں سامت کتنی رکابتیں ہٹ جاتی ہیں کتنی مشکلات دور ہوتی ہیں کیا کسی بزرگ باب پیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں سب خزانے آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہم ان کو چھوڑ کر ان پر یقین نہ کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیں کس مشکل میں ڈالتے ہیں کتنی دفعہ جانا پڑھنے کے لیے دیتے ہیں عشاء کے بعد کتنی دفعہ پڑھو لمبے چوڑے وزائب ہزار دفعہ یہ پڑھو پانچ سو دفعہ یہ پڑھو کیونکہ وہ غریب بھی کیا کرے اگر وہ تھوڑا بتائیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں اثر نہیں ہوگا ان کے پاس کیا وہی اتری ہے کہ ان سے پتا چلے کہ سات سو یا ہزار دفعہ پڑھ گئی کام ہوگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب صرف تجربے ہیں یا صرف کہنے کی باتیں وہ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں کیا ایمان کہتا ہے آپ کا کیا یقین کہتا ہے لیکن افسوس یہ کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم ان چیزوں کہتے ہیں یہ تو پڑھا ہے اب کچھ اور بتائیں نہیں اسی کو پڑھو اور صحیح طریقے سے پڑھو کچھ اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے الا یہ کہ وہ بھی کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہو اس سے ہمارا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں ہمیں نیکیوں کی تحقیق ہوتی ہیں ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں کسرہ سے ذکر کرنے والے مقربین میں شامل ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور آخری حدیث ہے نمبر دس اس کو ایک دفعہ کارڈ سامنے رکھ کے توجہوں سے پڑھ لیجئے پورے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھئے کوئی اپنی مشکل سامنے رکھ لیجئے اور اس کو پڑھئے جی خیال تو نہیں بھٹا تھا پڑھتے پڑھتے ہوئے کوئی اور خیال تو نہیں آیا الحمدللہ جو کامیاب ہو گئے اس میں ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے پڑھ رہے ہیں ہم وہ ضرور یا وہ استقفال جو ہمیں آتا ہے زبانی بھی لیکن دھیان کئی اور چلا جاتا ہے اور زبان کچھ اور پڑھ رہی ہوتی اس مشکل پہ کابو پانا بڑا ضروری ہے تاکہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھے تو کوئی بھی پریشانی جو آپ کو ستا رہی ہو اس کو سامنے رکھ کے ایون اگر بچہ ہی تنگ کر رہا بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں یون مدرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک چیز سے بہلاری ہیں دوسری سے بہلاری ہیں ادھر سے سمجھا رہی ہیں کبھی کچھ دیر ہی ہے کبھی کچھ بچے کابو آئی نہیں رہے کیا کریں ان کو چھوڑ دیں ایک جگہ اور خود اس تک پارشن کریں کوئی بھی مشکل ہو کوئی چیز بودر کرتے ہیں ہمیں ہوتا ہے ہم کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں گھومنے لگتی ہے ہم پریشان 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 سوچ 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 حالانکہ حل موجود ہے جتنی دیر ہم اس پہ کڑتے جلتے رہتے ہیں اتنی دیر میں ہمیں کیا کرنا چاہئے کئی دفعہ اس وظیفے کو پڑھ لینا چاہئے تو انشاءاللہ نجات ہوگی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھے تو جس وقت شیطان کا وار ہونے لگے اس وقت فاراں آپ کیا کریں اپنا یہ کارڈ اٹھا لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ دور سے آپ اس کارڈ کو دیکھیں کیا پرومننٹ ہے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت نہیں کیونکہ جب انسان کا توقل اللہ پر بڑھ جاتا ہے تو دنیا کے بھی بڑے بڑے غام اور بوج انسان کے لئے خلقے ہو جاتے ہیں نمبر ٹین ان جوائدیتا بنت الحارس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدک اربع کلمات سلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت هن سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه وردانفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی سیدہ جوائریہ بنت حارس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمیں تین بار کہے چار کلمیں تین بار کہے اگر وہ کلمات ان کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں یعنی جو بھی ذکر تم نے اب تک کیا اس کے ساتھ اس کو وے کیا جائے تو یہی بھاری ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں اور وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه وردانفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی ذات کی رضا کے برابر اس کے عرش کی وزن کے برابر اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر اللہ کی مخلوق کی تعداد اگر آپ میں سے دوچھ لوگوں نے پچھلی دفعہ پچھلے مہینے جو میں نے الیکٹر دیا تھا اللہ اکبر کے نام سے جس میں کائنات کی مختلف چیزوں کی تعداد بتائی گی تھی ستاروں سیاروں کی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے انسانوں کے پاس گنتی ختم ہے لیکن صرف ستارے سیارے ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ آگئے ہیں یعنی ہم گن نہیں سکتے یہ صرف ستارہ سیاروں کی بات ہے اور رہے باقی مخلوق جو زمین پر ہے جو مختلف پرندے ہیں جان بنا انسان ہیں اور باقی پلانٹس کے اوپر جو ہے ہمارے امیجنیشن سے بھی بیانڈ تو جب ہم کہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی یعنی میں اللہ کی تعریف اور تصویح کرتی ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر یہ صرف اللہ ہی گن سکتا ہے ایک یہ کہ آپ تصویح لے کے بیٹھے ہیں اور ہاتھ پر کچھ پڑھ رہے ہیں اور ایک یہ کہ آپ ان سب چیزوں کے برابر پڑھ ڈالیں تصویح کر دیں تو یقیناً وہی زیادہ ہوں یہ وردہ رفسی وردوان اللہ اکبر جتنی بھی دولت ہے ان سب سے بڑی دولت ان سب چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے اللہ کی رضا جنت میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر کیا ہے اللہ کی رضا وزینت عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان میں سب سے باری سب سے بڑی کیا چیز ہے عرش ہے عرش کے مقابلے میں کرسی کیا ہے ایک رنگ کے برابر اور کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان زمینی کیا ہے ایک چھوٹے سرنگ کے برابر جو ایک پورے بڑے سہرہ کے اندر ہوئی تو عرش کے وزن کے برابر جس کا وزن صرف اللہ کو معلوم ہے ہم نے تو نہ دیکھا ہے نہ ہم اس کو امارجم کر سکتے اگر ستارے سیاروں کی گنتی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی وسط کتنی ہوگی اور وہ سارے بلا کر صرف کرسی جو پٹ سٹول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے آگے وہ بالکل ایک چھوٹے سی مندری کے برابر اور کرسی ایک چھوٹی سی چیز ہے اللہ کے عرش کے سامنے تو عرش کا وزن اور اس کا سائز کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے اور پھر اس کے کلمات کی سیاہی تو کلمات کتنے ہیں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور میں لا دیے جائیں تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ پھر بھی یعنی سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اللہ کے کلمات ختم نہ ہو تو جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ کی تصمیح کرتی ہوں یعنی اگر آپ اس کو اماجر کرنے لگے تو انسان دل پھٹ جائے لیکن وہ دل میں سوا نہیں سکتی وہ بڑائی جو ان کلمات کی اندر تو صبح اور شام تین تین دفعہ ان کو آپ پڑی یا کنستین میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی جائے یہاں یہاں دہانی آپ خود بھی ان کی پابندی کریں خوبصورت کارڈ ہے کہیں پر بھی بیٹ سائی ٹیبل پر رکھنے یہ سامنے ہونا چاہیے الماریوں کے اندر کارڈ نہ ہو کیونکہ جب الماری کے اندر چلا گیا تو پھر ہمارے علم اور عمل سے بھول گیا پھر ہمیں یاد نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں وَدَّا كِرِينَ اللَّهَ كَفِيرًا وَدَّا كِرَات بے شامل کر دے اکتصرت سے اللہ ہم نے محبوب بندوں میں شامل کر دے اب اس ذکر سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے باتوں کی کسرت تو باتوں کی کسرت کے نقصان کیا ہیں جب تک وہ نہ پڑے جائیں اس کو رمل نہیں ہو سکتا اور جنت کا راستہ آسان نہیں ہو سکتا وَآخرُ دَوَنَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْدُ الْعَالَمِينَ آپ سب کے آنے کا شکریہ جزاکم اللہ وَخَيْرًا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَقْدُرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْنَ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته